بسم اللہ الرحمن الرحیم سر جلالین کے درس نمبر اٹھاون میں سپارہ نمبر سولہ سے سورہ تعالیٰ کی منتخب کردہ آیات ایک سو اٹھائیس سے لے کر ایک سو تیس تک پڑھیں گے جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا رب تو تعالیٰ کے آیات کو ذکر کیا جائے گا تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے طلابہ اکرام بلا تخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْدَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَيَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآیَاتٍ لِعُلِ النُّهَا آئیے طلابہ اکرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ عربت اور تعالق جانتے ہیں مفسرینے کرام ان کا پہلا تعالق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حد سے بڑھنے والوں کے برے انجام کا ذکر ہوا ہے اب ان آیات میں عذاب سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلوں کے برے انجام سے عبرت پکرو دوسرا تعالق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں گزشتہ کافر امتوں پر دنیوی عذاب والی تنگ زندگی کا ذکر ہوا اب ان آیات میں موجود کافروں پر جلدی عذاب نہ آنے کی وجہ بیان ہو رہی ہے یعنی عدم تعجیل عذاب کی توجیر ذکر کر دی تیسرا تعالق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بتاتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کی ان باتوں کا ذکر ہوا جو قیامت میں عذاب سے اندے ہونے کے بعد انتہائی عاجزی سے اللہ تعالی سے کریں گے اور جواب پائیں گے اب ان آیات میں کفار کی دنیا بھی مغروری کی باتوں اور ان پر صبر کرنے کی تلقین فرمانے کا ذکر ہو رہا ہے آئیے طلاب اکرام ربط و تعالو کے آیات کے بعد بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کے ترجمہ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَلَمْ يَهْدِي يَتَبَيِّلْ لَهُمْ لِكُفَّارِ مَكَّةِ کَمْ خَبْرِيَ مَفْعُولِ اَحْلَكْنَا اَيْ كَثِيرٌ اِحْلَاقَنَا یہاں سے ربط و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اظہار تعجب ہے کہ محبوب کیا یہ کفار مکہ جو ہیں اس بات سے بھی ہدایت انہیں نہیں ہوتی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے کیوں کہ وہ اپنے رسولوں کی تقذیب کیا کرتے تھے بتا رہے ہیں کہ یہ کم خبریہ ہے اور اَحْلَكْنَا کا مفعول واقع ہو رہا ہے یعنی ہمارا ہلاک کرنا بہت زیادہ ہے اور یمشونہ حال من ضمیری لہم لہم کی ضمیر سے یمشونہ حال واقع ہو رہا ہے اور حال یہ ہے کہ ان کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ شام کی طرف سفر کر کے چلتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ دورانے چلتے پھرتے جب یہ ان کا وزر بسر ہوتا ہے وہاں سے تو یہ اس سے نصیحت پکڑیں وَمَا ذَقَرَ مِنْ اَخْذِ اَحْلَاقْ مِنْ فِعْلِهِ الْخَالِ اَنْ حَرْفِ مَصْدَرِيجٍّ لِلِعَيَةِ الْمَعَانَى لَا مَانِعَانَى حَرْفِ اَحْلَكْنَا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے بغیر کسی حرفِ مصدری کے احلاق مصدر مراد لینا معنی کی ریایت کی وجہ سے یہ ممنوع نہیں ہے یعنی درست ہے حرفِ مصدری کے بغیر یہاں پر چونکہ معنی ہی حلاق کا چل رہا ہے تو احلاق مصدر مراد لے لینا یہ اس میں کوئی ممانعات نہیں ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِعُلِنُّهَا اس سارے قسی میں جو پیچھے ذکر کیا ہے یعنی امتوں کو ہم نے حلاق کر دیا اس میں اکل مندوں کے لیے بڑی عبرتناک نشانیاں ہیں وَلَوْلَا كَلِمَّةٌ سَبَقِتْ مِنْ رَبِّكَ لِتَاخِيرِ الْعَزَابِ عَنْهُمْ اِلَى الْآخِرَ لَكَانِ الْإِحْلَاقُ لِزَامًا لَازِمًا لَهُمْ فِي الدُنْيَا وَآجَلُ مُسَمَّا اور اگر آپ کے رب کی بات یعنی حکمِ ازلی یہ تیشدہ نہ ہوتا کہ قیامت تک ان کے عذاب کو مؤخر کرنا ہے تو رب تعالیٰ کا عذاب تو ان کو دنیا کے اندر ہی حلاک کر دیتا اور ان کی دنیا میں ہی حلاکت ہو جاتی مسمع کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ مدروب اللہم کے معنی میں ہے اور اس کا عطف کانا کے اندر جو زمیر چھپی ہوئی ہے اس کے اوپر ہے وَقَامَ الْفَسْلُ بِخَبْرِهَا مَقَامَتْ تَعْقِید اور کانا کی خبر جو ہے یہ فَسْلِ تَعْقِید کے قائمہ فَسْبِ الْمَحْبُوُقِ سَبْر کیجئے کتال کی وجہ سے منسوخ ہو چکا ہے وَسَبِّحْ اور مَحْبُوب آپ تسبیح کیجئے یعنی رب کی حمد کے ساتھ آپ نماز پڑھئے اس حال میں کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی بیان ہو قَبَلَ تُلُعِ الشَّمْسِ تُلُعِ الشَّمْسِ پہلے وہ صبح کی نماز یعنی نماز فجر ہے وَقَبَلَ غُرُوبِهَا اور سورج کے غرب ہونے سے پہلے وہ صلاةِ عَسْل ہے وَمِنْ آنَا الْلَيْلِ سَعَاتِهِ اور آپ رات کے اوقات میں تسبیح بیان کیجئے یعنی وہ مغرب و عیشہ کی نماز ہیں وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے اطراف میں وَأَطْرَافَ النَّهَارِ کا عطف آنَا الْلَيْلِ کے اوپر ہے جو منصوب ہے یعنی زہر کی نماز پڑھئے اس کا وقت زوالِ شمس سے داخل ہوتا ہے نصفِ اول کا آخری اور نصفِ ثانی کا ابتدائی کنارہ ہے لَعَلَّكَ تَغْدَى تاکہ محبوب آپ اپنے عطا کردہ سواب پر راضی ہو جائیں آئیے طلبِ قرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ اَفَلَمْ يَهْدِي لَهُمْ یہ جو استفہام ہے یہ تفریع و توبیخ کے لئے ہے جملہ ما قبل کی تاقید کے لئے مستانفہ ہے اور يہدی کا فائل بعد میں آنے والا جملہ ہے اَحْلَكْنَا کا مفعول محضوف ہے اَيْ اَحْلَكْنَا هُمْ صاحبِ جلالین نے اسی کو اختیار کیا ہے مگر بصریین کے نزدیک یہ ترقیب درست نہیں ہے کیونکہ وہ جملہ کو فائل نہیں مانتے مگر ان کے علاوہ نے اسے جائز قرار دیا ہے اور بارہ حضرات نے یہدی کی زمیر فائل کو حدا کی طرف راجع کیا ہے جو کہ یہدی کے زمن میں مذکور ہے اور حدا سے مراد قرآن یا رسول ہے اس صورت میں مانا یہ ہوگا کہ کیا قرآن یا رسول نے اہلِ مکہ کو یہ ہدایت نہیں دی اور اس سے باخبر نہیں کیا کہ تم سے پہلے کتنی امتیں اور جماعتیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے عذابِ خداوندی میں گرفتار ہو کر حلاق ہو چکی ہیں جن کے گھروں اور زمینوں میں تم اب بھی چلتے پھٹتے ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ زمیر فائل قرآن یا رسول کی بجائے اللہ کی طرف راجع ہو اور مانا یہ ہو کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ہدایت نہیں دی بعض حضرات نے یمشونہ کو لہم کی زمیر سے حال قرار دینے کی بجائے القرون سے حال قرار دیا ہے مطلب یہ ہوگا کہ قفارِ مکہ نے ہمارے عمامِ سابقہ کو حالات کرنے سے بھی ہدایت نہیں حاصل کی حال یہ ہے کہ وہ قوم میں اپنے مکانوں میں چلتی پھرت اور عیشو عشرت کے مزے لیتی تھی تو گویا ربطحالہ یہاں پر توبیخن ان سے فرما رہا ہے کہ یہ لوگ وہاں سے چلتے پھرتے بھی ہیں ان زمینوں پر ان لوگوں کی زمینوں پر ان کے مکانوں سے ان کا غزر ہوتا ہے یہ وہاں سے نصیحت نہیں پکرتے کہ ان کو ہم نے کس طرح حلاق کر دیا اور حلاق کرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے رسولوں کی تقذیب کیا کرتے تھے اور اس سارے عمل کے اندر یہ جو کفار وقع ہیں ان کو جو سارا بتایا گیا ہے کہ رسولوں کی تقذیب کی وجہ سے ان سے پہلی بہت سی امتوں کو حلاق کر دیا گیا ہے تو اس سارے عمل میں جو اکل مند ہیں اکل رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں بتا رہے ہیں کہ وہ ما زکر من اخذ احلاق کے حرف مصدری کے بغیر احلقنا سے احلاق مصدر مراد لینا یہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر معنی کی رعایت کی وجہ سے مفہوم وہی چل رہا ہے وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَكَتْ مِنْ رَبِّكَ لِتَا خِرِ لَعْزَابِ عَنْهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علمِ عزلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں آپ کی امت سے عام عذاب کی تاخیر مقرر اور مقدر نہ ہو چکی ہوتی تو امم ماضیہ کی معاند اس امت پر بھی عام عذاب نازل ہو گیا ہوتا لہٰذا یہ تاخیر امحال ہے تاکہ کفار بکیہ عمر میں غزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کر سکیں آگے بتا رہے ہیں کہ مسلمہ یہ مدروب اللہم کے معنی میں ہے یعنی ان کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے مَا عَطُوفٌ عَلَى الزَّمِيرِ المُسْتَطَر اس کا مانع و مفہوم یہ بنتا ہے کہ عاجل المسمہ کا جو عطف ہے وہ کانا کی زمیرِ مُسْتَطَر پہ ہے تقدیری عبارت کچھ یوں ہوگی کان الاحلاق وَلْعَاجَلُ الْمُعَيِّنُ لَهُ لِزَامًا اور لِزَامًا مَسْدَرْ لَازِمًا کے معنی میں ہوگا سو آر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ احلاق اور عاجل المسمہ دونوں کانا کی اسم ہیں تو اس کی خبر بھی تصنیہ ہونی چاہیے لہٰذا لِزَامًا کی بجائے اس کی خبر لازم مین ہونی چاہیے جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ لِزَامًا اگرچہ یہاں لازم کے معنی میں ہے مگر اصل میں مصدر ہے لہٰذا اس کا تصنیہ کے معنی میں استعمال درست ہے اگر پھر ایک اور اعتراض ہوتا ہے وَقَامَ الْفَسْلُ بِخَبْرِهَا مَقَامَ التَّاقید یہ ایک سؤال مقدر کا جواب ہے سؤال یہ ہے کہ جب زمیر مرفو متصل پر عاطف ہوتا ہے تو زمیر مرفو کی تاقید زمیر مرفو منفصل کے ذریعے ضروری ہوتی ہے یہاں کانا کی زمیر مستطر احلاق پر عجل المسمہ کا عطف ہو رہا ہے حالانکہ یہاں زمیر مستطر کی تاقید زمیر منفصل کے ذریعے نہیں ہے جواب کا خلاصہ یہ دیتے ہیں کہ عطف کے جواز کی ایک صورت اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ زمیر منفصل کے علاوہ اگر کسی اور چیز کا فصل واقع ہو جائے تب بھی عطف درست ہو جاتا ہے یہاں کانا کی خبر لزامن کا فصل آنے کی وجہ سے عطف درست ہو گیا ہے آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ کفار کہتے ہیں اہل مکہ جو ایمان سے باگنے کے طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے اور رسول اللہ کو برے برے القابات سے یاد کرتے تھے کسی نے ساہر کہہ دیا کسی نے کازب کہہ دیا کوئی کاہن کہنے لگا کسی نے عزیتوں کا علاج دو طریقوں سے تجویز فرمایا تھا پہلا یہ کہ ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں بلکہ سبر گھریں اور دوسری جو فرمایا علاج رب تعالیٰ نے مجھے تھا کہ عبادت میں مشغول رہیں فسبح بحمد رب کا اسی دوسرے علاج کی طرف یہاں سے اشارہ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ نماز کولی اور فیلی دونوں قسم کی تسبیح پر مشتمل ہوتی ہے بعد مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت سے نماز کے پانچ اوقات مراد لیے گئے ہیں اور دیگر حضرات نے متلکن وقت مراد لیا ہے یعنی ہر وقت ذکر لسانی میں مشغول رہنا مراد ہے تو گوہ فرمایا کہ محبوب آپ تسبیح کیجئے شمس کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی مفسر اللہ نے پانچ نمازوں کے اوقات مراد لیے ہیں یعنی طلوع شمس سے پہلے صبحوں کی نماز پڑھئے پھر غروب سے پہلے عصر کی نماز پڑھئے پھر رات کے پہر نماز مغرب اور عشاء کو پڑھ لیجئے اور دن کے کناروں میں کیا کیجئے زہر کی نماز پڑھئے کیونکہ اس کا وقت ہے وہ زوال شمس کے ساتھ داخل ہوتا ہے نصف اول کا آخری کنارہ جب ملتے ہیں تو زہر کا وقت داخل ہوتا ہے لعل لکتردہ تاکہ محبوب آپ اپنے اوپر جو آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے اس پہ آپ راضی ہو جائیں